کر رہی ہیں کہ ایک پرامن مظاہرہ جو کہ پرائیم منسٹر کے گھر کے باہر جو کرنے جا رہے تھے جس طرح اس کے اوپر حملہ کیا گیا جس طرح پولیس اور پولیس کتنی تھی تیس ہزار پولیس تھی اور کتنے مظاہرین تھے مشکل سے دو تین ہزار تھے تو تیس ہزار پولیس کو دو تین ہزار مظاہرین نے مارا یہ آج کہا گیا اور ہر قسم کا جھوٹ بولا گیا مجھے ان سے پوری توقع ہے کیونکہ ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں ان کے وکیل بھی جھوٹ بولتے ہیں اصل ایشو اصل ایشو یہ ہے اس ملک میں ایشو یہ ہے کہ جو حکومت کرتا ہے وہ سارے حکومت کے اداروں کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے جھوٹے ان سے بیانات پولیس سے بھی لکھواتا ہے اپنے وکیلوں سے بھی جو سٹیٹ اٹرنری ہے جس کا کام ہے سٹیٹ کے لیے کام کرنا ان سے یہ حکمرانوں کے لیے کام کرواتے جو مارڈل ٹاؤن میں ہوا وہ اس کی ایک مثال ہے پاکستان میں کہ کسی جمہوریت کے اندر پولیس نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح گولیاں نہیں چلاتی جو چلائی گئی کیونکہ پولیس قانون کے مطابق نہیں چل رہی تھی پولیس ایک شریف خاندان کے ذاتی ملازم بنے ہوئے تھے اب کیس میں اب یہ جو کیس ہے یہ تو انشاءاللہ اب یہ فیصلہ کرے گی لیکن میں ایک تو تھوڑی در چپ کر دیں سنو ذرا اصل ایشو کیا ہے اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی طرح کوشش کی کہ یہ بتانے کے لیے کہ جناب اگر ہم چور ہیں تو باقی بھی چور ہیں میرے سپریم کورٹ کے اندر کیسز کیے پانچ یا چھے الیکشن کمیشن میں کیسز کیے ٹیررزم دہشتگردی کے کیس کیے ساری کوشش یہ ہے دھرا کے دھمکا کے کہ کسی طرح میں پیچھے ہٹ جاؤں اور یہ کرپ شریف مافیا کا پیچھا چھوڑ دو اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو میرا سپریم کورٹ میں کیس ہے وہی کیس ہے جو پینما میں نواز شریف کا کیس ہے نواز شریف کا کیس یہ ہے کہ تیس ہزار کروڑ روپیا انہوں نے اس ملک سے باہر بھیجا جو بچوں کے نام پہ ہے اور میرا کیس یہ تھا کہ ساٹھ لاکھ روپیے کا میں نے جب کرکٹ کھیلتا تھا فلیٹ لیا ان کا کیس یہ ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب بتائیں آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا اور آپ نے پیسہ باہر کیسے بھیجا تو انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ دی کتری خط بچے اربوں پتی کیسے بنے کتری نے پیسے دیے التوفیق کے اربوں روپیے کرزہ واپس لندن میں کیسے کیا کتری نے دیا لندن کے چار میفیر کے فلیٹ محلات کس نے خرید کے دیے کتری نے دیے مجھے ساٹھ لاکھ روپیے کا میں نے فلیٹ لیا آج سے تیتی سال پہلے ساٹھ دستاویزات دی ہیں سپریم کورٹ پہ ساٹھ ڈاکیومنٹ دی ہیں کتنے کا فلیٹ لیا پیسہ کدھر سے آیا بیچا کتنے کا پیسہ پاکستان کیسے آیا ساٹھ ڈاکیومنٹ دی ہیں ساٹھ لاکھ روپیے کی پروپیٹی پہ انہوں نے تیس ہزار کروڑ روپیے کی منی لانڈرنگ کی ایک ڈاکیومنٹ دی ہے کتری خط اور پھر نواز شریف کہتا ہے مجھے کیوں نکالا جی اور کچھ بات آج کپٹن صفدر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اصلی کپٹان ہوں امان خان جالی کپٹان ہے کیا کہیں گے بڑے زبردست کپٹان ہے میں اب ان کی آگے بات نہیں کرتا اور مطافلہ صاحب آپ نے قادری صاحب کی اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کہا وہ اگر سرکوں پہ آتے ہیں تو ہم ان کی اماعیت کریں گے جس وقت زرداری صاحب کے دور میں بھی قادری صاحب آئے تھے اور آپ زرداری صاحب کے ساتھ قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو طرح دیکھتے ہیں لیکن اس پوائنٹ کے اوپر جو مارڈل ٹاؤن میں ہوا ہے اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے چھووریت کے اندر ایک پورا من اتجاج اگر کوئی تھے بھی تو نہتے لوگ تھے جس میں دو عورتیں تھی چودہ قتل کیے تقریباً سو لوگوں کو گولیاں ماری پولیس کے ذریعے تو اس میں تو سارے پاکستانیوں کا یہ کیس ہے وہ 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 پاکستانی تھے انسان تھے تو ان کے اوپر تو ساری پارٹیز متفق ہیں لیکن یہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ آسل زرداری کے پیپلز پارٹی کے صدر ہوتے ہوئے تحریک انصاف کسی قسم کی ان سے الائنس کر سکتی ہے یہ کوئی غلط فہمی میں کسی کو نہیں آنا چاہیے قادری صاحب اگر آتے ہیں سٹیج پر اور ان کے دھرنے میں زرداری صاحب بھی ہوں گے آپ کھڑے ہوں گے اس سٹیج پر میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ دیکھیں اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو میں ابھی مل جاتا پیپلز پارٹی سے نوازشی کو گرانے کے لیے لیکن اگر کرپشن کے خلاف جنگ ہے تو میں آسل زرداری کی پارٹی سے کے دوارے کی وقت عسی کے دوارے کی اگر کسی قسی قمتش رح مل جاتا ہے گرانے کے دوارے کی اگر پیپلز پارٹی سے نوازش رہیی شکری 까 касاتے